اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صدق مارکٹ کے اندر آج کل 75 روپیز کے حوالے سے ایک رومر سا چل رہا ہے کہ یہ 75 روپیز کا جو نوٹ ہے وہ گورنمنٹہ پاکستان کے طرف سے بند کیا جا رہا ہے اور اسے کسی بھی قسم کی فائننشل ٹرانسیکشن کے لیے یوز نہیں کیا جا سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی گورنمنٹہ پاکستان کے طرف سے بند کیا جا رہا ہے اگر یہ بند ہو رہا ہے تو کیا کب تک یہ قابل استعمال ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیں کہ گورنمنٹہ پاکستان کے طرف سے جو بھی نوٹ جاری کیا جاتا ہے وہ یا تو یادگاری نوٹ ہو یا اس طرح سے کسی بھی حوالے سے کسی بھی ایونٹ کے حوالے سے وہ ایشو کیا جائے یا اس کے ساتھ ساتھ جو روٹین میں جو نوٹ جاری کیا جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے لیگل ٹینڈرز ہوتے ہیں اور جب تک گورنمنٹہ پاکستان کے طرف سے باقاعدہ اس کا اعلان نہ کیا جائے اس وقت تک یہ مارکٹ میں چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹہ پاکستان جب بھی کسی نوٹ کو بند کر رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ اپنی عوام کو دو سے تین سال کا ٹائم دے رہی ہوتی ہے اور بہت وقت اس سے بھی زیادہ کا ٹائم دے رہی ہوتی ہے کہ اس پیریڈ کے اندر اندر آپ اس کو واپس جمع کروا دیں مختلف بنکوں کے آپ کو حوالے دیا جاتے ہیں ساری بنکوں میں آپ ان کو واپس جمع کروا سکتے ہیں اور ان کے ایگنسٹ آپ کو دوسرا نوٹ لے سکتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گورنمنٹہ پاکستان کو نوٹ جارے کر رہے وہ بے شک کوئی یادگاری نوٹ یہ ہو کہ اس کو وہ فوراں ایک مہنے کے لیے یا ایک دن کے لیے یا ایک سال کے لیے بھی آپ سے کہا جائے گا یہ فوری طور پر آپ ان نوٹ کو کانورٹ کروا لیں یہ ورنہ یہ ٹرانیکشن کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے اسی طرح سیونٹی فائی روپیز کا بھی جو نوٹ ہے یہ گورنمنٹہ پاکستان کی طرح سے پاکستان کے 75 سالگیرہ کے موقع پر جاری کیا گیا تھا اور یہ نوٹ بھی لیگل ٹینڈر ہے لیگل ٹینڈر ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں گورنمنٹہ پاکستان کی طرح سے جاری کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جتنی بھی مارکٹ میں آخویں پھیل رہی ہیں یہ سارے کی ساری جھوٹ ہیں گورنمنٹہ پاکستان نے اس کو جاری کیا ہوا ہے اور یہ نوٹ ہمیشہ قابل استعمال رہے گا جب تک یہ نوٹ موجود ہے یا جب گورنمنٹہ پاکستان کی طرح سے الان کیا جائے گا تب یہ ختم ہوگا اچھا اس کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ موجود ہے جو جس کی وضاہ جو سٹیٹ بینک کا پاکستان نے بھی کیا ہے کہ یہ نوٹ جس طرح باقی نوٹ متواتر جاری کیا جاتے ہیں ہر سال ان کو ایک خاص حد تک پرنٹ کیا جاتا ہے وہ مارکٹ میں سرکلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ پرانے نوٹ بھی ہوتے ہیں کچھ نہیں بھی ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ جو نوٹ ہے وہ باقی نوٹوں کی نسبت اس حساب سے اس کو پرنٹ نہیں کیا جاتا ہے یا بعضوں کا یہ بھی سٹیٹ بینک کی طرف سے وضاحت ملی ہے جو ایک بار پرنٹ کیا گیا وہی چلتا رہے گا ایسا نہیں ہوگا کہ ہر سال اس کو پرنٹ کیا جائے گا جس طرح نارم روٹین میں چل رہا ہوتا ہے اس طرح سے اس کو بار بار پرنٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ اس حملے یادگاری نوٹ کے طور پر رہے گا لیکن اس سے مرات ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ نوٹ جو ہے ہمارے پاس جو ہے تو یہ ختم ہو جائے گا تو جب تک آپ کے پاس 75 ریپیز کا نوٹ ہے اس کے ورث ہے وہ یوز کے قابل ہے تو وہ استعمال ہو سکتا ہے یا تو اس کو گورنمنٹ پاکستان بند کرے گی یا وہ نوٹ جب بلکل خراب ہو جاتا ہے تو اس ٹائم اس کو سٹیٹ بینک کا پاکستان اس کو واپس لے لیتا ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی دوسرا نوٹ یا وہی والا نوٹ جاری کیا جاتا ہے تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھنا تھا کہ کیا 75 ریپیز کا جو نوٹ ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے یا ویسے ہی مارکٹ کے اندر ایک رومر سے چل رہا ہے موسیقی